اگر آپ بھی آئی پیل کے فین ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ اپیوگی ہے کیونکہ آج کھیلے گئے چوویسے مقابلے میں ممبئی انڈینز کے کپتان روحی سرمانی ٹوز جیتا اور پہلے گیند وازی کرنے کا فینسلہ کیا ان کا ہی فینسلہ صحیح ثابت ہوا پہلے بلے وازی کرنے اُتری راجستان رویلز کی ٹیم ماتر ایک سو اکھیتر رن بنا سکی جس میں جوس بٹلر نے 32 گیندوں میں 41 رن جیس وال نے 20 گیندوں میں 32 رن سنجو سیمسنگ نے 27 گیندوں میں 42 رن اور سیوم دووے نے 31 گیندوں میں 35 رنوں کا یوگدان دیا کلر ملر نوٹ آؤٹ رہے چار گیندوں میں سات رن بنا کر اور ریان پراغ نے سات گیندوں میں آٹھ رن بنائے تو اس پرکار 20 اوبر میں ماتر ایک سو اکھیتر رن ہی راجستان رویلز کی ٹیم بنا سکی اس کے جواب میں ممبئی انڈینز کی ضرورات اچھی نہیں رہی کیونکہ روحی زرما ماتر سترے گیندوں پر چودر رن بنا کر آؤٹ ہو گئے لیکن ڈکاوک آخ نوٹ آؤٹ رہے جنہوں نے ستر رنوں کا اہم یوگدان دیا 50 گیندوں میں اس دوران انہوں نے 64 رن دو چھککے بھی لگائے اسٹرائی کریٹ 144 کا رہا سوریہ کمار یادہ بنی 10 گیندوں میں سولہ رن بنائی اور وہیں بات کریں کیرن پولارڈ کی تو 26 گیندوں میں کیرن پولارڈ نے 45 رن بنائی دو چھککے بھی لگائے یہ کنال پانڈیا نے ٹھیک ہے کنال پانڈیا نے 26 گیندوں میں 49 رن بنائی تھے اور پولارڈ سولہ رن بنا کر ناواد رہے تھے آٹھ گیندوں میں تو اس پرکار ممبئ انڈینز نے یہ مقابلہ ساتھ پکٹ سے جیت لیا اب میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کی پوائنس ٹیبل میں کیا صدھار ہوا ہے ممبئ انڈینز اچھی شتی میں آگئی ہے تو ممبئ انڈینز سبھی ٹیموں کے چھے چھے مقابلے ہو چکے ہیں تو اب ٹاپ چار میں آپ کو بتا رہا ہوں سی ایس کی دس پوائنٹ لے کر سب سے اوپر آر سی بھی دس پوائنٹ لے کر سب سے اوپر ڈیلی کیپیٹلز چھے مہجوں میں سے انہوں نے چار ون کیے ہیں آٹھ پوائنٹ لے کر دیسرے نمبر پر اور وہیں ممبئ انڈینز نے چھے مہجوں میں سے تین جیتے ہیں تین ہارے ہوئے تو اس پرکارڈ چھے پوائنٹ لے کر وہ چوتھے گرمانگ پر ہیں وہیں کیکی آر اس کی نیچے ہے چار پوائنٹ لے کر پی ایس ملک پنجاب کینگز چار پوائنٹ لے کر نیچے ہیں اور راجستان رویلز چار پوائنٹ لے کر نیچے ہیں سب سے نیچے ایدراباد ہے دو پوائنٹ ہی مادر ان کے پاس ہیں تو یہ تھی پوری ہائی لائٹس دو پوائنٹ لے کر نیچے ہیں موسیقی